کیوں ہے یہ بندشیر کیوں ہے ہم ناکام وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَنْدًا وَهُوَ كَذِيم يَتَوَارَ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشْرَ بِهِ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰهُونٍ أَمْ يَدُسُهُ فِي الطراب عَلَىٰ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یہ تو اللہ نے تنزن کہا اونکلی کہا کہ جب ان میں سے کسی کو خوش خبری سنائی دی جاتی تھی وہ کبھی جنگل میں گیا ہوتا تھا پھر کوئی پکار کہا اے سن لے تیرے گھر میں بیٹی پائدہ ہو گئی اس کے لئے تو یہ خوشی کی بات نہیں تھی لیکن یہ تنز کیا اللہ نے اس کو یہ خوش خبری بُشِّرَ أَحَدُهُم اس کو بشارت دی جاتی تھی تیرے گھر میں بیٹی ہے اور ہے بھی بیٹی کا پائدہ ہونا خوش خبری کی بات تو ذَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّن اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا وہ مایوس ہو جاتا تھا وہ شرمندہ ہو جاتا تھا پھر وہ سوچتا تھا سوچ سوچ کر اپنی بستی میں آتا تھا گلی سے گزرتا تھا یہ سوچتا رہتا تھا اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰهُونِن کیا میں ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو گھر میں رکھو اَمْ يَدُسُّهُ فِي تُرَاب یا آج ہی اس کا کام تمام کر دوں دبا دوں اس کو زندہ مٹی میں گاڑ دوں اس کو پھر اللہ کہتے تھے بلاخر جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچتا تھا وہ فیصلہ یہی کرتا تھا نئی 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 مجھے یہ لانت نہیں چاہیے اَلَىٰ سَا أَمَا يَحْكُمُون ہائی کتنا برا فیصلہ کرتا تھا وہ تو انہیں کہا کہ بس یہی حالت ہوئی میری پھر میں نے اپنی بیوی سے ایک دن کہا اس کو نہلاو اس کو دلاؤ کنگی کرو اس کو سوارو مجھے ایک دوست کے پاس اس کو لے جانا ہے میں چھکے سے گیا پھاوڑا اٹھایا اور رسی اٹھائی اور اس بچی کو لے کر جنگل میں گیا میں نے ایک گھڑا کھودا یہ بچی اپنے نن 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 ہاتھوں سے اس کے مٹی اٹھاتی تھی اور اس میں چل وہ گس گئی اور میں وہ کھودتا رہا یہ نیچے گستی گئی اور اتنا میں نے اس کی قد کے اوپر سے اس کو کھودا پھر وہ اندر چلے گی میں نے اس میں بٹی ڈالنا شروع کیا وہ چھکتے گئے اب بھا تم کیا کر رہی ہو میں اس طرح سے اس کو دفن کر کے آیا اے اللہ کے رسول میں نے چھبیس لڑکیوں کو اس طرح دفن کیا دوسروں کی ادھر کی ادھر کی ایسا تھا تو اس روایت میں ہے کہ جس طرح سے ایک کماری بچی چھکتی ہے روتی ہے ایسے اللہ کے رسول چھکے اور روئے اس بیٹے کے ساتھ ظلم ایسے لوگ تھے وہاں اب تک آپ کہتے ہیں کہ وہ وہ سیویج ری تھی جنگلی لوگ میڈیویل پیریڈ کے لوگ تھے آج آپ کہتے ہیں کہ وہ پوسٹ مادورنزم ہے ٹونٹی سنچری ہے آج بیٹیوں کو وہ تو زندہ پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے آج تو ماں کے پیٹ میں ہی دفن کرتے ہیں آج تو تاجب ہے کالیج بھی ہے انورسٹی بھی ہے آج یہ کشمیر ہے کشمیر یہاں سب مسلمان ہیں یہاں ہسپیٹلوں کے نیچے سائن بورڈ ہوتا ہے جو سیکس ڈیٹرمنیشن کی کہ جرم میں وہ ہوگا ڈاکٹر ہو یا کوئی پیشنٹ ہو جو ڈیٹرمن کرے کہ سیکس بچی ہے یا بیٹی ہے یا بیٹا ہے پھر اس میں وہ فیٹی سائیڈ کے شکار ہوں گے وہ ماں کے پیٹ میں ہی بچیوں کو قتل کریں گے ان کو اتنی سزا ہوگی اتنا جرمان ہوگا میں کبھی آہ بر کر کہتا ہوں سائے لوگ مسلمان ہیں یہاں اس اعلان کی کوئی ضرورت ہونی چاہیئے تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا ارے دو بیٹیاں جس کی ہوں دو بیٹیاں پھر ان کی پرورش کرے پھر ان کی تربیت کرے پھر ان کی شادی کرے کل وہ باپ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا موسیقی 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 قلبي له موئل رعاه بالحب